بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتھی، زیبرے، ذرافے تو تین شیر لیٹے ہوئے تھے ایک ازا شیر نہیں تھی دو ہمیں بیچارے بیٹھی جانے سکتے تو ہمیں گائیڈ نے کہا وہ جو ساتھ چل رہا تھا کہ یہ تینوں بھائی ہیں یہ جو ہے نا ان میں طاقت ہوا رہا ہے ان دونوں کو مار مار کے نا دور کر رہے شیر نہیں بے کفرہ کر لیا تو وہ دوروں دور سے بچا رہے تو باسیاں رہے گا سنتر میکر تو وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسْدِ تو چونکہ ذات میں تشبیح تھی شیر کبیتا وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ کَلْ أَسْدِ نہیں آئے گا مِثْل آئے گا مِثْلُ الْأَسْدِ تو ذات میں تشبیح کے لیے مِثْل ہے اور کاف میں تشبیح کے لیے صفات میں تشبیح کے لیے کاف ہے جو مفسرین فرما رہے ہیں وہ بھی سچ حق صحیح ہے لیکن لغت کے لحاظ سے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ نہ میری صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ میری ذات میں کوئی شریک ہے لَيْسَكَا صفات کی نفی مِثْل ذات کی نفی لَيْسَكَ مِثْلِهِ شِقْ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شِقْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ یہ کلام اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہیں اگر سے کلام اللہ کا لفظ ہے سوارات یہ اس کے لیے ابتدائی اس میں لیکن وہ مجازن ہے کلام صرف قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا پھر آپ کی زبان سے ادا ہوا لہذا کبھی وہ بدل نہیں سکتا اٹھایا جائے گا تبدیل نہیں ہو سکتا یقینا اس کے ایک حرف کو بھی آپ دھونڈنا شروع کرو گے تو نہ تیہ ہے نہ کنارہ ہے کیونکہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات کی تو کوئی حد نہیں ابتداء لَيْسَلَهُ الْبِدَعَيَا وَلَا نہایہ اس میں وہ عقید تحاویہ کی عبارت میں ہے قَدِيمٌ بِلَا افْتِدَا وَضَائِمٌ بِلَا اِمْتِحَا تو اس کی ہر صفت ایسی ہے قَدِيمٌ بِلَا افْتِدَا وَضَائِمٌ بِلَا اِمْتِحَا ہر صفت ایسی ہے تو قرآن میرے رب کا کلام ہے اس کا ہر لفظ اور ایک حدیث آپ کی برکل سے یاد آگئی جنت میں ایک محفل ہوگی ابن القیم نے یہ حدیث نکل کیا جس میں صرف علماء شریف ہوں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کو کھولے گا ایک ایک لفظ میں قائنات کھولے گی تو اس میں ان کو اتنا مزا آئے گا کہ ان کو جنت بھی بھول جائے گی جنت کی لذتیں بھی بھول جائیں گی تو میرے عزیز ہو اللہ نے آپ کو ہمیں ایک خوبصورت نسبت دی ہے اللہ اس پہ باقی رکھے محروم نہ ہو جائیں لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں وَأَنَّ اللَّهُ هُوَتْ تَوَّعُ وَفَحِقُ تو گناہگار ہیں کبھی گناہ ہو کتنا ہی بڑا ہو ندامت ہو پریشانی نہ ہو کہ مفت کیسے ہو ہاں فسی وقت ہو جائے صرف ایک اس نے کہا ہے اِنَّ اللَّهُ لَا يَغَفُرَ اَن يُشْرَقَ بِ یہ نہیں معاف کروں گا اگر اس پہ موت آگئی موت سے پہلے تو وہ بھی معاف ایک مرد پہلے توبہ کر لیں کلمہ پڑھ لیں جنتی ہے تو میرے عزیز ہو اللہ نے کس نسبت کے کچھ تقادے رکھے ہیں یہ آپ سے بات کرنا شاہد ہے قرآن میں جب صبحہ کو اللہ لائے تو ایک اور چیز آئی آپ سے آپ سے ارسکتا ہے تو پہلے مصدر سے شروع کیا سبحان اللَّذِ اَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِلَ الْمَسْجِدِ حَرَامٍ مصدر کے بعد ماضی ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آگے جا کے سورت ہے وَصَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَا مصدر میں تھا اگست میں تو نومبر میں بیان کیا تو میں تو توبہ کی بہت بات کرتا ہوں ایک نوجوان آگے مولانا کیا واقعی اللہ سارے بنا معاف کرتا ہے کیوں کہا میں نے بہت کی ہیں میں نے کہا ہاں سارے کرتا ہے کیا واقع ہو جائیں گے سارے معاف ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے کیا واقعی سارے ہو جائیں گے وہ تو کوئی چار پانچ دبعہ مجھ سے پوچھا میں نے کہا میرے بھائی تو تو ہے ابھی بچ چالی سال سے زیادہ تیری عمر نہیں وہ کہتا اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دبعہ کہتا ہے ماف کرتا سارے معاف کرتا کیوں تو اس کو پرواہ نہیں ہے میں اگر مولیزہ صاحب سے زیادتی کروں تو ان کے دل پر ایک تاثر قائم ہوگا وہ تاثر جب تک موجود ہے وہ معافی ملنا مشکل ہے اور اللہ کہتا لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی و تم سارے اول آخر انس جن كانوا لا اتقا قلب رجل واحد منكم ما زادا في ملک شیئر و تم سارے اول آخر انس جن رت بیاب صغیر کبیر ذکر انفا كانوا لا افجر قلب رجل واحد منكم ما نقصا في ملک شیئر شاہدو اسے معاف کرتا ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُوا اَتَّوْبَةً عِبَادِهِ وَيَاقْبُوا الصَّدَقَاتُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَتَّوَّا مُرْرَّحِمُوا جہاں طاقت سے اللہ بات کر رہا ہے قرآن بہت حسین کلام ہے بچھو کبھی اس کے ساتھ وقت گزارا کرو یہ امار اہل مدرسہ سے گلہ ہے میرا کہ جتنا وقت فقہ کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو نہیں دیتے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر میں راستہ نہیں مل سکتا لیکن جہاں سے فیض مل رہا ہے اگر اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو وہ جو دل میں ہوتی عشق و محبت کی شمیں وہ بجھ جاتی ایمیں خوش کہ جائے مغالوی بندہ بن جاندہ ہے تر نیت غالباً اسی کو کہا ہے خالق غلام فرید صاحب نے سکھری تروش منصورینوں ان تھپرک کنز قدورینوں سکھری تروش منصورینوں ان تھپرک کنز قدورینوں ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کافیہ کو تبدیل کے عبد نے شیر کیلئے ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع بقایہ اکشی کتاب ہے نا ایو دل قرآن کتاب ہے ایو دل قرآن کتاب ہے قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو بہت خوبصورت کلام اللہ کا کلام اس کے بعد کیا رہ گئے تورات کو یہ شرف نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو زبور کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں وہ کلام ہو وہ لکھی گئی اتاری گئی وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن اور پھر اللہ کے حبید کی زوان مبارک سے ادا ہوا قرآن یہ لکھا ہوا نہیں آیا یہ تو تنزیل ہے تنزیل وہ آرہا ہے وہ آرہا ہے کیا کس من من خلق الأرض والسماوات الغلاء قوم الرحمن کہاں على العرش استواء کیسا لهما فی السماوات وما فی الارض وما بينهما بین تجھر بالقول فإنه يعلم السر و افا صفات بتاتے جاؤ ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھ جاتا ہے اب صفات بتاتے جائیں اور ذات نہ بتائیں یار ہے کون یار ہے کون یار ہے کون بتاؤ تو صحیح یار ہے کون تنزیل قرآن کی عزمت بٹھانی ہے اور اللہ نے اپنی عزمت بٹھانی ہے تنزیل وہ آیا کانسیل من من خلق الارض والسماوات الغلع کون نام نہیں الرحمن صفت کون علی العرش استواء کون لہوما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تختر قوم ان تجھر بالقول فإنه يعلم السر و افقار روی بتاتے تیری بڑے مرغانی دل پھٹ رائے اللہ اللہ کیا طاقت کے ساتھ آیا کیسا ہے لا الہ الا ہوا کلوس جیسا ہے لا الہ الا ہوا کوئی نہیں کوئی صفات میں لہو الاسماو الحسنہ نظام میں نہ صفات قرآنی بات ہے لئی سا کمثل ہی بہت تھوڑا پانے مجھے بڑے لئی سا کمثل ہی شئی اس میں کاف کو زائد لکھا ہے مفسرین کہ یہ کاف زائد ہے تحسین عبارت کے لئے ہے یہ عام مفسرین نے لکھا ہے کاف زائدہ ہے کاف تحسین عبارت کے لئے ٹھیک ہے نا جنہیں جلالین جنہیں پڑھی ہوگی ان کے نظر سے یہ مضمون گزراؤٹ میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں جب کسی کو صفات میں تشبیح دی جائے صفات میں تو کاف کلب استعمال ہوتا ہے اور جب ذات میں تشبیح دی جائے تو مثل کلب استعمال ہوتا ہے جب ذات میں تشبیح ہوگ تو مثل ہوتا ہے جب صفات میں ہوگ کاف ہوتا ہے تو متنبی سیف الدولہ کو بے وفو بنا رہا ہے مثال دینا کلبدر حیث اتجہت رأیتہ یهدی الہ عینی کا نورا ساقیبا حسن و جمال میں چاند کے تشبیح دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کلبدر صفات میں تشبیح آ رہا ہے کلبدر کلبدر کلبدس سمائے و غوہا یخشل بلاد مشارقا و مغاربا اب اس کو وہ اقتدار میں تشبیح دے رہا ہے سورج کے ساتھ تو کل کشم سے ٹھیک ہوگا اب اس کو صفات میں تشبیح دینے لگا ہے سمندر سے تو کلبحر کلبحر یقذف للقریب لآلیہ جودا و یبعث للبعید صحائبہ کہ وہ سمندر ہے قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے دور جاؤ تو بادل بھیجتا ہے کلبردری کشم سے اور کلبحر ان تینوں میں کیا تھا صفت میں تشبیح تھی جب ذات میں تشبیح دینی ہو تو قاف نہیں کہا جاتا تو مثل آتا ہے انس سروجی مقامات والا سروجی آ گیا آنس سروجی وحاذ ولدی وشبل فی المخبر مثل الاسد شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر ابھی ہم دیکھ کیا ہے جنگلوں میں شیر بھی شیر کے بچے بھی وہ ہمیں لے گئے جنگل میں لے گئے ایک دن جنگل میں ٹھہرایا ہمارے جیسے یہاں باہر کتے پھر رہے تھے وہاں وہ بہرن باندر پھر رہے تھے صبح صبح دروازہ کھلتے باندر ہرن ہوتھی زیبر زرافے تو تین شیر لیٹے ہوئے تھے ایک ازا شیر نہیں تھی دو امیں بچارے بیٹھی جانے سکتے تو ہمیں گائیڈ نے کہا وہ جو ساتھ چل رہا تھا کہ یہ تینوں بھائی ہیں تینوں بھائی ہیں یہ جو ہے نا یہ ان میں طاقت ہوا رہا ہے ان دونوں کو مار مار کے نا دور کر رہے شیر نہیں پہ قبضہ کر لیا تو وہ دونوں دور سے بچارے ہیں خباسیاں رہ رہے تن تلکر تو شبل فی المخبر مثل اسدی چونکہ ذات میں تشبیح تھی شبل شیر کا بیٹا وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ کَلْ اسد نہیں آئے گا مثل آئے گا مثل الْاسدی تو ذات میں تشبیح کے لیے مثل ہے اور کاف میں تشبیح کے لیے صفات میں تشبیح کے لیے کاف ہے جو مفسرین فرمارے ہیں وہ بھی سچ حق صحیح ہے لیکن لغت کے لحاظ سے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ نہ میری صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ میری ذات میں کوئی شریک ہے لَيْسَكَا صفات کی نفی مثل ذات کی نفی لَيْسَكَ مِثْلِهِ شِرْء لَيْسَكَ مِثْلِهِ شِرْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحَانَ اللَّهِ یہ کلام اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہے اگر سے کلام اللہ کا لفظ ہے سورات یہ اس کے لیے ابتدائی اس میں لے لیکن وہ مجازن ہے کلام صرف قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا پھر آپ کی زبان سے ادا ہوا لہذا کبھی وہ